نوازکا دوستو چھوٹے چھوٹے ٹائلوں کے ٹکڑوں سے آپ کس طرح کی ڈیجائن بنا سکتے ہو وہ اس کا ایک آئیڈیا لے سکتے ہو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ٹائل وگرہ پیسٹ کرواتے ہیں تو ٹکڑے رہ جاتے ہیں ان ٹکڑوں کو کس طرح آپ کام میں لے سکتے ہو اسے کیا ڈیجائن تیار کر سکتے ہو وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو پہلے جہاں پہ آپ ٹکڑوں کو پیسٹ کر رہے ہو اس ویڈیو میں تھوڑا سا دو تین گھنٹے بعد آپ ٹکڑوں کو پیسٹ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائل کی ٹکڑے نہیں ہیں تو آپ مارکٹ میں تھرڈ کوالیٹی کی ٹائل کے لاکے اس کو توڑ کے بھی آپ ٹکڑے بنا سکتے ہو اس میں کم پرائز کے اندر آپ کی فلورنگ لگ جائے اس سے فائدہ یہ رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے پیسٹ کرتے ہو تو دھوک کے کارن وہ کبھی ٹکڑے نکلنے کا بھی اسیو نہیں رہا اگر آپ بڑی سائز کی ٹائلیں دھوک کے اندر پیسٹ کرتے ہو تو کچھ سمیں بعد وہ ساونڈ کرنا شروع کر دے گی اور نکلنے کی پروبلم بھی آ جائے گی اس وجہ سے چھت پہ یا ٹیس پہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پیسٹ کر سکتے ہو اس سے ایک نئی ڈیجائن بھی بنا سکتے ہو ٹکڑوں کو پیسٹ کرنے سے پہلے بالو، سیمنٹ اور کیمیکل تین چیز کا اچھی طرح گھول بنایا جاتا ہے اس کے پاس ٹکڑوں کو پیسٹ کیا ہے اگر آپ کیمیکل اور سیمنٹ یا بالو تینوں چیز کا اگر گھول بناتے ہو تو اسے ٹکڑی کبھی نکلنے کا ایسو نہیں آئے گا اگر کیمیکل نہیں ملانے سے کیا ہوتا ہے کئی وار دیکھا جاتا ہے کہ ٹائل کے ٹکڑنے تھوڑے دن بعد روپ میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کیمیکل ملانے سے وہ ایسو ختم ہو جائے گا پہلے گھول ڈال دیا جاتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پیسٹ کیا جاتا ہے پھرچ دن پیسٹ کرنے کے بعد سیکنڈ ڈے وہی سیم کیمیکل سیمنٹ اور بالو تینوں چیز کو مکس کر کے ان ٹائلوں کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ٹائٹ سا ہو جاتا ہے دھوپ میں دو تین گھنٹے بعد اس میں سوکا سیمنٹ ڈال کے اس کو سپائی کر دی جاتی ہے جس سے کہ آپ کی فلورنگ تیار ہو جائے گی فلورنگ لگنے کے بعد کس طرح دکھائی دیتی ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کم پرائز کے اندر آپ کی فلورنگ تیار ہو جائے گا اگر آپ یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک شیر سبسکرائب کریں سوڑا 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 س موسیقی